کر رہی ہیں تلاوت سنتے رہے سنتے رہے یہاں تک کہ کہنے لگے تو فیل تو سمجھ دار ہے یہ کوئی شاعر بھی نہیں ہے یہ کوئی مجرون بھی نہیں ہے یہ کوئی پاگل بھی نہیں ہے اس کی باتوں میں کمال کی بلاغت ہے اس کی باتیں تو انتہائی گہرائی تک جا رہی ہیں اس لیے تجھے سوچنا ہوگا یہ باتیں کوئی عام باتیں نہیں ہیں تو فیل نے سنا جب سنا دل کی زمین بدلی دل کی زمین بدلی تو زبان سے کنیمہ جاری ہوا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد اب تو ہوا رسولو ہوا حضرات یہ قرآن نے انقلاب پیدا کیا تھا قرآن کو سنا زمین بدل گئی دل کی بنجر زمین بدل بھی چلی گئی اور یہاں پہ ہی بس نہیں ہے مکہ کے وہ چودری تو سارا دن یہ بات یہ ڈھنڈورہ پیٹتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکے قریب نہ جانا آپ کی بات نہ سن لینا یہ تو جادوگر ہے کہیں تو میں اپنے جادو کے سہر میں جکڑ نہ لے رات کو اپنے بسروں پر لیٹتے تھے لیکن نید نہیں آتی تھی اور اپنے بستر پر کڑوٹیں بدلتے تھے جب اللہ کے نبی بیداللہ میں آکے تحجد کی نواز ادا کرتے قرآن کی تلاوت کرتے وہ تحجد کا وقت وہ سہری کا وقت اور اللہ کے نبی بیداللہ میں کھڑے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں حضرات کیا منظر ہوگا کیا محور ہوگا آج ہم بیتاللہ میں جاتے ہیں وہاں پہ آئیمہ حرامین جب تلاوت کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے آسمان سے ابھی ابھی یہ کلام نازل ہو رہا اور وہ منظر کیا ہوگا جب قرآن کے سب سے بڑے قانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہوگے بیداللہ میں خاموشی ہوگی سناتہ ہوگا یہ عرب کے مکہ کے سندار ابو جہل ابو سفیان اخنس بن چھریک آس بن وائل یہ سارے کے سارے بیداللہ کے پردوں کے پیچھے چھپ کر قرآن کی تلاوت سن رہے ہوتے تھے اور پھر جب اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت ختم کرتے یہ وہاں سے نکلتے راستے میں ملاقات ہو جاتی جی ابو سفیان کدھر سے آئے جی آپ کدھر سے آئے جی آپ کہاں سے آئے آخر بات کھل جاتی جی مجھے نید نہیں آ رہی تھی میں نے کہا محمد یہاں پہ تلاوت کر رہے ہوں گے ذرا چل کے سنتے ہیں ذرا چل کے تلاوت کا جو مزہ ہے سرور ہے لیتی ہیں کہنے لگے یہ تو غلط بات ہے ہم لوگوں کو روکتے ہیں اور خود تلاوت سنتے ہیں چلو عظم کیجئے کل نہیں آنا کل نہیں آئے گے حضرات محترم اگلی بھاک آ جاتی پھر ان کی یہ کیفیت ہوتی کروٹیں بدلتے محمد الرسول اللہ کی تلاوت سننے کے لیے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے سڑپتے بے چین ہو جاتے حضرات محترم پھر آ جاتے کہ وہ تو نہیں آئے ہوں گے آج میں چلا جاتا ہوں میں سن کے آتا ہوں اگلے دن پھر یہ منظر ہوتا آخر تیسرے دن انہوں نے قسمیں ڈالی آئندہ سے ہم نہیں آئیں گے حضرات یہ قرآن کی تاثیر ہے یہ قرآن کا حجاز ہے کہ اس کو جب سنا جاتا ہے تو پھر یہ اپنا اثر ضرور چھوڑتا ہے آج شاید ہمارے دنوں کی زمین اتنی بنجر ہو چکی اتنی بیران ہو چکی پورا مہینہ گدر چکا قرآن سنتے ہوئے ابھی تبدیلی نہیں آئی پورا مہینہ گزر چکا قرآن پڑھتے ہوئے ابھی تبدیلی نہیں آئی حضرات کہیں یہ تو نہیں کہ ہمارے دنی کہیں پتھر سے بھی زیادہ سنت ہو چکی ہے اس لیے قرآن مقدس کا یہ ایجاد ہے جو بھی اس کو سنتا ہے قرآن اس پہ اپنا اثر چھوڑتا ہے حضرات محترم آئیے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اللہ کی اس کتاب کے ساتھ اپنا تمسک مضبوط کریں نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو آخری وسیعہ کی تھی وہ یہی تھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترکت و فیق و ممرئی لن تزلو ما تمسدن بھیما کتاب اللہ و سنت رسولہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں میں جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کر چلا ہوں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ان پہ عمل پیرا رہو گے ان کو اپنی زندگی میں داخل کیا رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے کبھی بھٹکو گے نہیں وہ دو چیزیں کونسی ہیں کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن کی شکل میں وَسُنَّتُ رَسُولِهِ اور دوسری نبی علیہ السلام کی سنت ہے حدیث کی شکل میں اس لیے حضرات محترم اس قرآن پاک سے یہ رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا تقاضی کیا ہے ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں قرآن سے اپنا تمسک مضبوط کریں ہمارا اٹھنا بیٹھنا قرآن ہو اوڑنا بیچھونا قرآن ہو خوشی غمی قرآن ہو ہماری زندگی کے جمی معاملات ہماری تجارت ہماری نعیشت ہماری معاشرت سب کچھ ہو قرآن کے مطابق ہو جب یہ چیز ہوگی تو پھر آسمان سے آواز آئے گی خود خودی فی عبادی خود خودی جنتی اب میرے بندوں میں داخل ہو کہ میری جنت کا مہمان بن جائے جب یہ منظر ہوگا حضرات قرآن سے تعلق چھوڑنے کی ضرورت ہے قرآن سے اپنا ناتا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے قرآن کے نسمت سے چھوڑنے کی ضرورت ہے آج اس وقت میں ہمیں سب سے زیادہ قرآن سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے بڑے کش نصیب وہ لوگ جو قرآن کو یاد بھی کرتے ہیں بڑے کش نصیب ہیں وہ والد ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں لیکن آج علمیہ کی بات یہ ہے مسلمان اس سے بہت دور جا چکا حضرات محترم قرآن کے تعلق سے میری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری قرآن پاک پر ایمان لانا ہے اللہ کی اس کتاب پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی آخری الہامی کتاب ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کی سبر اور زیر میں نکتے میں چودہ صدیان بیٹنے کے باوجود فرق نہیں آیا ہے حضرات محترم ہر کتاب کا لکھنے والا جب کتاب لکھتا ہے اس کے دیواجے میں لکھتا ہے اس میں اگر کوئی کمی کو تاہی ہے اس کو مجھ پر محمول کیجئے لیکن یہ کیسی کتاب ہے جس کے بارے میں کائنات کے رب نے کہا لا رئی بافی او مسلمانوں یہ رب کی وہ کتاب ہے یہ وہ دستور اور آئین ہے لا رئی بافی کائنات غلط ہو سکتی ہے سائنس کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے ریسرچ کرنے والوں کی غلط ہو سکتی ہے لیکن یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کتاب ہر قسم کے شک کو شبے سے بالا تر ہے اور رب نے اس کتاب کو محفوظ بھی کر دیا مامون بھی کر دیا رب نے کیسے محفوظ کیا رب نے اس قرآن کو محفوظ کیا صدور میں یاد کرنے کے ساتھ صدور میں لکھنے کے ساتھ سینوں میں بھی محفوظ ہے اور میرے بھائیو یہ قرآن کا اجاز نہیں ہے تو کیا ہے آج دنیا میں کتابیں بڑی آج دنیا میں ڈائیجیسٹ بڑے آج دنیا میں میگزین بڑے دنیا میرے سالے بڑے لیکن کوئی کتاب لکھنے والا بھی اپنی کتاب کو یاد کرنے کا نہ دعوے دار ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ ممکن ہے لیکن یہ قرآن کیسی کتاب ہے تیس بارے ہیں ایک سو چودہ سورتے ہیں پانچ سو چالیس رکوع دس سال کا بچہ ہے پندرہ سال کا بچہ ہے بیس سال کا جوان ہے قرآن سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے قرآن سینے میں یاد ہو جاتا ہے حضرات محترم پھر جب مسلے میں کھڑا ہو کے سناتا ہے تو ہم تاجب کرتے ہیں یہ رب کے قرآن کا اجاز ہے یہ ہمارا پر ایمان لانا کہ یہ قرآن اسی طرح محفوظ و معمون ہے جس طرح کائنات کے رب نے اس کو نازل کیا تھا یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے قرآن کے تعلق سے دوسری بنیادی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو تلاوت کیا جائے حضرات محترم قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کو پڑھنا زندگی کا وظیفہ اور روٹین بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے رب نے اس کتاب کو بھیجا ہی اس لئے ہے رب نے کہا اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور جن لوگوں کو یہ کتاب دی ہے وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے اس کے دو معنی ہیں کہ قرآن پاک کو روٹین کے ساتھ معمول کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں یہ قرآن کی تلاوت کا حق ہے یا پھر اس کا دوسرا معنی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں مخارج کی مکمل ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں حضرات رب کی کتاب کو تلاوت کرنا جہاں پہ متبرک ہے وہاں پہ عجر و ثواب بھی ہے نبی علیہ صلی اللہ سلام فرماتے ہیں کائنات کے لوگو جو قرآن کا ایک لفظ پڑھ لیتا ہے کائنات کا رب اس کے نام اعمال میں دس نیکیاں درج کر دیتا ہے لفظ ایک ہے نیکیاں دس ہیں اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف علیدہ حرف ہے میم علیدہ حرف ہے جو علیف لام میم پڑھ لیتا ہے رب اس کے نام اعمال میں قرآن پاک کے روزانہ دس پار تلاوت کرتے تین دن گزرتے قرآن پاک کو مکمل تلاوت کر لیا کرتے اور پھر ہمارے سلف اسی طرح اپنی روٹین اور معمول یہ بناتے کہ ایک ہفتے میں قرآن پاک کی تلاوت کریں آپ دیکھتے ہیں قرآن کی سات منزلیں ہیں یہ سات منزلیں کیوں ہیں ہمارے صرف صالحین نے یہ معمول بنایا ہوا تھا ان کی یہ روٹین تھی کہ وہ روزانہ ایک روزانہ